بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الفان اکرہ سینس اکیڈمی سے آج ہم ڈسکس کریں گے ایسی او پر اور میں چاہوں گا کہ آپ کو ایسی او کے بارے میں بتاؤں ایسی او کیا ہوتی ہے ایسی او کیسے کرتے ہیں میرے پاس جو نالج ایسی او کے مطلق وہ میں اپنے سروڈنٹس کو اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا اور وہ جو ہے گھر بیٹھے اس پورے کورس کو دیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں آن لائن کے دور پر اور کسی بھی قسم کا ایشوز ہوں نیچے کمنٹ میں آپ نیسز کریں میں آپ کو اس کے جواب بھی دوں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی ہوتی کیا ہے ایسی او بیسیکلی سرچ انجین اوٹیمیزیشن ہے جس میں ہم جو ہے اپنی سرچ کو ایمپروو کر رہتے ہیں ویب سائٹ کے لحاظ سے ہو گئی یوٹیوب کے لحاظ سے ہو گئی فیس بک پہ بھی سرچ ہوتی ہے اور اسی طرح ایمیز سرچ ہوتی ہیں اسی طرح وائس کے طرح آپ لوگوں کو سرچ کرتے ہیں تو یہ جو سرچ میتھرڈ ہے اس کو ایمپروو کیسے کرتے ہیں آپ کی سائٹ نمبر ون پہ کیسے آئے گی آپ کے کونسی کیوٹ کیسے رینگ کریں گے یہ پوری کے پورے ہم اس سریز میں ڈسکشن کریں گے کہ ایسی او ہوتی کیا ہے اور ایسی او کرتے کیسے ہیں ایسی او میں کونسی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کینکین فیکٹر کے طرح آپ اپنی جو ہے پروڈکٹ کو لانچ کر کے اس کو ایک بہتر پوزیشن پہ لے جا سکتے ہیں ایک کامرس کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سے بزنس کنورٹ ہو گئے ہیں ایک کامرس بزنس پہ سب نئے ویب سیٹس بنا لی دنیا میں پہلے تو ویب سیٹس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا تھا لیکن پہکستان میں بھی اب بہت زیادہ ویب سیٹس پہ کام ہو رہا ہے ڈیجیٹلائز لوگ ہو رہے ہیں تو ہماری اس کورس میں آپ کو جو سکھایا جائے گا وہ سب سے پہلی یہ چیز سکھایا جائے گی کہ ایسی او کرتے کیسے ہیں اس کا پلان کیسے بناتے ہیں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی او کا پلان بنانا چاہیے آپ نے کونسی کی ویڈز کو کب رینک کرنا ہے پیج کو کیسے رینک کرنا ہے پیج میں جو کونٹینٹ ہے اس کو کیسے رینک کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے دنیا میں کیونکہ ٹریلینز کے قریب سالانہ سرچز ہوتی ہیں تو وہ کن ورڈز کے اوپر ہوتی ہیں جو ورڈز وہ یوز کرتے ہیں لوگ سرچ کے لیے سمپل ورڈ میں اس کو ہم کی ورڈ کہتے ہیں اس کی ورڈز کو اپنے اپنے ڈیٹا میں کیسے یوز کرنا ہے اس کو وہ بھی طریقہ سکھایا جائے گا اور اس میں کیونکہ ہم پہلی جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ہم مارکٹنگ فیکٹر کے پوائنٹ سے بھی ڈسکس کرنے کیونکہ اب جو ساری کی ساری مارکٹنگ ہے وہ ساری ڈیجیٹل آئیز ہوتی جا رہی ہے تو جس کے لیے ڈیجیٹل آئیز ہونے کے ساتھ ہر بند اپنی ویبسیٹ بنا رہا ہے ریل سیٹ پہ بہت سے ویبسیٹ بن رہی ہے سفر ہوسٹس کی بہت سے ویبسیٹ بن رہی ہے فریلانسنگ کی طرف پاکستان بہت جا رہا ہے اور کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ سرویسز پر کام ہوتا ہے سکسی پرسنٹ پاکستانی لوگوں کی جو انکم ہے وہ سرویس بیس ہے ٹھیک ہے تو سرویس بیس ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ سکسی پرسنٹ اگر عوام کام کر رہی ہے تو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے بھی پاکستان میں ہی زیادہ کام نہیں مل سکتا آپ کو باہر سے بھی لینا پڑے گا جس میں آپ فریلانسنگ کر سکتے ہیں فریلانسنگ فائبر کے ترو کریں آپ بگ کے ترو کریں اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جس سے آپ ترو آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے بھی بڑی امپورنٹن ہوگی اگر یہ آپ سکل سیکھ لیتے ہیں آپ بیس ہزار سے سٹارٹ کریں گے اپنی جو ہے جوب اور ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پچاس سے ساٹھ ہزار پر بٹھے ہوں گے اور بینین ٹوئیئرز آپ کے لگیں گے جیسے اپکا ایکسپیڈیس بڑھتا جاتا ہے آپ اس میں آگے جاتا جاتا ہے تو آج جو ہم ڈسکرس کریں گے ایسریو میں جس کو سیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اس میں لوکل سرچز لوکل سرچز کیسے ہوتی ہیں کن کن پلیٹ فارم سے لوکل سرچ کیا چھ عاتے اور کس طرح کیا چھتے دوسرہ ہم بات کریں گے کیسے کیسے کرتے ہیں کس طرح کی جاتی ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس جو تیسری option آئے گی وہ ویڈیو سرچ کی آئے گی پھر وائس سرچ کی آئے گی تو جو میرا پہلا main topic چل رہا ہے اس میں میں آپ کو اپنے course کے بارے میں مکمل detail بھی ساتھ بتا دوں گا اور اس میں آپ کو ساتھ ساتھ guide بھی کرتا جاؤں گا اس کے بعد جو میرے پاس جو تیسری option آئے گی اس میں ہم types of searches پڑھیں گے کہ search engine کون کون سے طریقوں سے search کر رہا ہوتا ہے success factor کون سے اس کے ہوتے ہیں اس میں success factor کے ساتھ ساتھ ان کو ہم implement کیسے کر سکتے ہیں implement کرنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے آپ کی website ڈاؤن جا رہی ہے google نے کون سی update دے دی ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ منتلی آپ google کی جتنی updates آ رہی اس کو پڑھیں دوسرے نمبر پہ ہم content کے بارے میں discuss کریں گے content کتنا ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے kin words پہ ہونا چاہیے آپ کے keywords کیسے استعمال ہوں گے اس پہ on page اگر content لکھا رہے ہیں off page content لکھا رہے ہیں blogs کے لیے لکھا رہے ہیں تو اس میں کیسے لکھوانا ہے آپ نے اس کو کن کن tool سے آپ کر سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا topic ہوگا تیسا ہم website کی جو ہے interference کے بارے میں discuss کریں گے interference کیسے ہونے چاہیے user friendly ہونے چاہیے mobile searches میں کیسے ہونے چاہیے اس کی speed کتنی ہونے چاہیے وہ user friendly کیسے بن سکتا ہے اس کی URL structures کے بارے میں discuss کریں گے تیسے page پہ جو ہمارا جو چوتھا topic ہوگا وہ ہمارے اسشمال codes اسی اسس codes پہ ہوگا کہ اس کو ہم کیسے test کریں گے اس میں غلط ہی ہو تو ہم کیسے پتہ چل سکے گا اس کے بعد ہم یہ بھی ساتھ میں discuss کریں گے کہ آپ کی trust کیا ہے authority کیسے create ہو سکتی ہے آپ کی expertise کیسے ہو سکتی ہے اس میں search کی ranking میں آپ بہتر کیسے ہو سکتے ہیں وہ test بھی کریں گے اس کے پر link building check کرنا سکھیں گے آپ کو ranking factor جو ہے پھر personalized search engine کے اوپر وہ بھی check کرنا سکھیں گے اور اس میں جو ہے آپ کی جو different جو ہوتی ہے keyword difficulty کو کیسے create کرتے ہیں وہ سکھیں گے آپ کو تو یہ آپ میرے اس channel کو like اور subscribe کر لیں daily کی ویڈیو آپ کو اس کے پر ملتی جائیں گی آج میں نے صرف آپ کو introduction دیا ہے جیسے ہی آپ اس کو complete اس کو details discuss کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں تو شکریہ thank you very much موسیقی